اے تمہیں کہو کہ یہ انداز مرتبو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ انداز مرتبو کیا ہے عرض کیا ہے رگوں میں توڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو ہی لہو کیا ہے ہی لہو کیا ہے سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ میں ہی بناوں گی میں ہی کلاوں گی اچھے والے کانا نپور اچھے والے سب کو نمستے سلام جو مرنگ جو مرنگ جو مرنگ جو مرنگ جو مرنگ میں کہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ دکھو رمہ جی ہے نپور ہے افٹر وی لانگ ٹائم اور میں کہا رمہ جی کہ میں بارے میں کیا بولوں کیا بولوں کہ ان سے کوئی بات پوچھ لو موویز کے بارے میں کوئی کوئی کون سا یہ تھا مرنگ ایسا کچھ نہیں ہے پرانے زمانے کی کچھ باتیں یاد آجاتی ہیں تو میں بتا دیتی ہوں ورنہ کچھ نہیں ہے رمہ جی آپ یہ سوچھو اس ٹائم کتنی فرصت تھی آپ کو لائف لائف میں کھالی تھی ایک پڑھنا تھا اور ایک یہ تھا اور تو کچھ سائل ہی زندگی میں کیونکہ اس ٹائم کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتے تھے اور انسان وہ ہی گانے بار بار ریڈیو پہ آتے تھے تو یاد ہو جاتے تھے پہ پڑھ لیا کبھی مگزین پڑھ لیا تو ان سے یاد رہ جاتا تھا مجھے اپنا نامی انسان بیناکہ گیت مالاتا تھا اس میں سب کافی ریڈیو سلان بیوید بھارتی بیناکہ گیت مالاتا بیناکہ گیت مالاتا براہ اپنی دوستی کافی سالو گیا لگانی سالو گیاں لیکن ممینز فارم کافی دیر کا ہم باہی پر ملے تھے ممینز فینا جو ملتے رہے ہیں اور آپ کی آبی وومنز فورم کی وجہ سے وینا جی کی وجہ سے اتنا بڑا لمبا سفر میں نے تاہ کر آئے جانا تک پہنچیوں وینا جی آج لوگ بولتے ہیں کہ وہ تو پبلک فگر ہو گئی ہیں میں نے کہا کہاں سے پبلک فگر ہو گئی ہیں ساتوڈی اپنی وینا جی وینا جی وینا جی دوسروں کے لیے ہماری تو کیا اس کا نام ہے وینا جی so thankful to you this beautiful platform ever thankful کہ کہاں آگئے ہم یو ہی ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک step کوئی لیتا ہے پھر اس کو کوئی صحیح بندہ مل جاتا ہے پھر وہ اس کا ساتھ دو کدم چلتا ہے اور اسے کرتے کرتے آج کی ڈیٹ میں دل دیا گللہ کے اتنے فینز ہیں اتنے چہانے والے ہیں دل دیا گللہ کے وینا جی you've put in so much effort to bring the right people you know to make it happen it's very commendable رماجرہ جی she's trying to log in رماجرہ جی she's trying to do that but i cannot really stop do that right now رماجرہ رماجرہ she can't log in no she cannot come on the zoom now she cannot come on the zoom she has to come on the regular place on facebook اس کے پاس کیوں نہیں ہے it's on your facebook ڈڈی جی page right we have to start the program we cannot we have to start the program 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 check your spellings which we have to start the program what we have to start the program this has been a guide to feeling as i've told Hmm is what is that i wanted to allow Leopur the next time i have his reaction this was how long after us i said i quit down i won't do it we can totally stop uniqu mi yet so i will لنسان کے لئے میرا کی شونم سوچ سے مجھے مجھے کے لئے آئے آئے آئیے شاتن میں شکروری تنسا باشن اس لئے آئے 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 مہارے پرگرم میں تو آپ کوگای ملتے رہے گے کون نی آرہا ہے کون نی آرہا but come on you also can come whoever's in the audience okay so Nuparji اب اب آپ کی باری آپ کیا بولیں گے میرے خیال سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں رما جی سے رما جی آپ جو بولیوڈ کی چلتی پھرتی انسیکلوپیڈیا ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے فیوریٹ جو شائر ہیں Veena جی can you guess کون ہے ان کے فیوریٹ شائر one of her فیوریٹes one of her فیوریٹes آپ ہی بتا سکتے ہو رما جی کو بہت زیادہ پسند ہے مجھے بھی ایسا شاہدی کوئی ہوگا جنہیں وہ پسند نہیں ہے ساہیر لڑھی جانوی صاحب تو ایک ایسا کام کرتے ہیں ہم پڑھیں گے بعد میں پہلے ہم کچھ نیوزک کی طرف چلتے ہیں رما جی ہم کو گاٹی سنائیں گے بڑھی گاسی ان کی لکھیوئی ہے غزل اور کیا سنائیں گے وہ رما جی خود ہی بتائیں گے چلیے رما جی ٹھیک ہے وینا جی سب بیورز کو میرا نمشکار اور میں آپ کو ساہیر کی جو میرے واقعی بہت ہی فیوریٹ رائٹر ہیں پویٹ ہیں میں بچمن سے سنتی آرہی ہوں تو یہ جو آپ کو میں سنانے جاری ہوں یہ ایک ساہیر صاحب کی بہت ہی فیوریٹ ہے سب لوگوں نے سنی ہوئے گی جنہوں نے نہیں سنی وہ آج سنیں گے پیار پر بس تو نہیں ہے میرا لیکن کیوں بھی تو بتا دیکن تجھے پیار کروں یا نہ کروں پیار پر بس تو نہیں ہے انہیں خود اپنی نگاہوں سے جگایا تھے 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 اس کو شکموں کا بنہگار کروں یا نہ کروں اس کو شکموں کا بنہگار کروں یا نہ کروں پیار پر بس تو نہیں ہے میرا لیکن پھر بھی تو بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں پیار پر بس تو نہیں ہے جس سمنہ کے سہارے پہ تھی جینے کی امید وہ تمنہ بھی پشمان ہوئی جاتی ہے زندگیوں تو ہمیشہ سے پریشان ستی ہے اب تو کچھ اور ہی بیران ہوئی جاتی ہے پیار پر بس تو نہیں ہے میرا لیکن پھر بھی تو بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں پیار پر بس تو نہیں ہے بیران ہوئی جاتی ہے بتا دے کہ تجھے پیار کرو یا نہ کروں یا نہ کروں پیار پر بھی تجھے پیار کرو یا نہ کریں توجھے پیار کروں یا نہ کریں آپ دکھو دکھو جانسے دکھو لائن کے بارے ہیں اس کے بیچ میں ٹھیک لائن کے بارے ہیں وہ ہے اور پوچنےیا جی کا موسک ہے ساہیر ساہب نے لکھا ہے اور اتنا میرا دل کو چھوٹا ہے کہ میں پتانے سکتا ہوں بہت ہی کام سنیا مجھے آپ کی آواز میں بہت اچھا نگا اور آپ نے لو نوٹس میں گیا ہے وہ بھی مجھے رہو بہت اچھا کیونکہ بعد میں پھر وہ کافی ہائی جاتا ہے گانا دیکھو آشاء جی کو تو کوئی نہیں اس کا اپنی رنگی ہے اپنے سکیل پہ گاؤ اپنے سکیل پہ گاؤ اپنے سکیل پہ گاؤ اب ہمارے بیچ میں پچھا کون آرہا ہے Veena جی اب ہے Veena جی کی باری ہے Veena جی آپ کو پرانے زمانے کی لگتے نہیں ہو لیکن آپ کو گانے آتے ہیں پرانے زمانے کی ایک وہ گانا جو رما جی نے سجیسٹ کیا تھا میٹنگ میں اور میں نے کمی نہیں سنا تو اب میں پہلی بار سنوں گی آپ کے مو سے بہریں پیل پی آئیں گی رما جی کو مبیمہ جن کا گانا میں نے سنا تا رنجا میں نے جانی تھی وہ بھی یہاں پر ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا گاری ہے یہ so then you know what we will wait for her feedback after your song to see what she has to say about her performance رسول پرکیاس کا نام ہے یہ بہت ہی خوبصورت گانا ہے آج سے سات آٹ سال پلے ایک بڑھ کر ہوتی ہوئی تھی وہاں میں نے گایا تھا وہاں انڈیا سے کچھ بند آیا ہوا تھا اسی کی گیسٹ تھی بھی وہ وہ تو وہاں پہ دیوان رسورنٹ میں کھڑی ہو گئی رنجا جی آپ نے کیا جہاں دلا دیا کہاں جہاں سنا دیا رنجا جی سارے جو ہمارے ساتھ پیار کرنے والے ہیں بڑا دھیان سے کھڑیا اس کے سارے ہمارے آدینس میں ہیں یہ تو پہلے کئی لوگوں نے سنا بھی ہوگا میں نے تھوڑے دن پہلے بھی گایا تھا تو پہلے ہمارے آدینس میں نے کہاں کہ میں نے ہی اس میں کیا چاہتے ہیں لیکن یہ سوڑ تھی دیوان تک جو وہاں پہلے آدینس درستی رنگران جی how it is but i am trying heard you singing that day in a was really in style So i am gonna try so this is what we did So lets me see the song you gonna shoot like me رنجا نترہ تھے Yes ہواس ہی کھا رہی ہے کنو ہے کونی کہہ دے کہہ دے کہہ دے زمانے سے جا کے کہ ہم گھبر آ کے محبت کر بیٹھے ہائے محبت کر بیٹھے کونی کہہ دے کہہ دے کہہ دے زمانے سے جا کے کہ ہم گھبر آ کے محبت کر بیٹھے ہائے محبت کر بیٹھے کونی کہہ دے کہہ دے کہہ دے محبت کر بیٹھے محبت کر بیٹھے محبت کر بیٹھے موسیقی 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 پہلی محبت جو تھی پہلی محبت کا جو ہارٹ بریک تھا محبت کا جو پہلی محبت کا جو ہارٹ بریک تھا اب بتا دو بینہ جی وہ میرے بائے کا پہلی محبت کا ہائے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بہت آئے میں جہاں بلوں سب کے نام لے لوں نام مت لیجئے پہلی محبت کیوں ہارٹ بریک کیوں ہوا آگے بات نہیں پڑی آپ گوھر کرو بینہ جی نے کہا سب کے نام لے لوں کتنے آئے سنان ہی تو نہیں گولتی جا رہی ہے سن مجھے کوئی حیرانی نہیں ہو رہی ہے سن پر جب اب ہی آپ کے اتنے فینس ہیں تو مطلب نہیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں کوئی حیران ہونے کی ضرورت ہے اور یہ تو وہ ہے جو مو کھول کے بول گئے کہ ہمیں آپ سے محبت اتنے کتنے ہوں گے جو silent admirers ہوں گے ناما جی وہ تو بچارے کبھی سامنے ہی نہیں آئے میں تو آپ ایک مگنٹ تو آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ آجاتے ہیں مجھے تاہرات کو نین نہیں آتی موشت ہوتا ہے محبت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا بھی ہے اور کیا نہیں بھی ہوتا آپ کی نین اڑ جاتی ہے نین اڑ جاتی ہے میں نے سننے ہماری نوپور جی نوپور جی نوپور جی بلوں کو ہوتا 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 ہے کیا بات شکریہ شکریہ عشق کی بات نکلی اور ہارٹ بریک کی بات نکلی تو دل بھی ٹوٹا ہوگا رونا بھی آیا ہوگا تو میں جو پڑھنے جا رہی ہوں میں کچھ پڑھوں گی جو میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے سدرشن فاکر صاحب کی لکھی ہوئی عشق میں غیرت جذبات نے یہ گانا نہیں پڑھے گا بلکل گاناں گی بھی اور پڑھوں گی بھی اور اس کتاب سے ہے اس کتاب کا نام ہے ہم سفر اور اس میں تمام جتنے بھی اردو شورا ہیں ان سب کی رائٹنگز ہیں اس کے ساتھ انگلیش کے ٹرانسلیشنز ہیں تاکہ اگر کسی کو اردو نہ آتی ہو تو وہ انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کر اور اس کا میننگ سمجھ لیں حالانکہ میرا پرسنل اپنین یہ ہے کہ اس کی انگلیش والی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کافی ویک ہے انہیں مجھے ہائر کرنا چاہیے تھا وہ کرنے کے لئے پر انہیں نہیں کیا کریں ان کا بیٹ لگ ہے کیا کریں دھونڈ ہی لیں گے وہ نوپور ایک دن تیرے کو ہاں میں ان کو میں پبلیشر کو خود ہی لکھ چکی ہوں لکھ چکی ہے ہاں ہاں چل یہ تو پہلے میں گانے والا پڑھ گا دیتی ہوں اور اس کے بعد پڑھ دوں گی کہاں سے پڑھوں آپ کے لئے بیسے یہ بتا دوں یہ 1976 یا 8 میں جگجی سنگھ اور چطرہ سنگھ کا اتنا ایل بم میں بھی تھا یہ گانا تھا سدرشن فاکر صاحب نے وہ بھی گانا لکھا ہے جگجی سنگھ کا جو بے انتہاں پوپلر ہوا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی تو وہ انہوں نے لکھا ہے تو جنہوں نے جگجی سنگھ صاحب کا کوئی کلام کوئی ان کی غزل نہ سنی ہو مگر وہ سنی ہو تو انہیں پتا ہے کہ سدرشن فاکر صاحب ان کے کافی عزیز شائل ہے ان کو بہت ان کا انہوں نے بہت زیادہ ان کا کام ہے مزے گی بات یہ کہ جب تک فاکر صاحب زندہ تھے وہ اتنے زیادہ انٹروبرٹ اور شائل قسم کے تھے کہ انہوں نے کبھی اپنی پبلش نہیں کی پویٹری اپنے جیتے جی انہوں نے پویٹری پبلش نہیں کی تو ان کے گزر جانے کے بعد ان کی وائیف تھی سودیش انہوں نے ان کی پویٹری کلیکشن کو پبلش کیا اور وہ نوٹ اونلی جگجیت سنگھ صاحب کے بر آلسو بیغم اختر صاحبہ کے بہت پسندیدہ شائر تھے اور انہوں نے بھی ان کا کافی ان کی پویٹری کو یوز کیا ہے اپنی غزلوں میں تو ایٹیز میں تو میرے خیالے ایٹیز کے دور میں جگجیت سنگھ صاحب کا تو ایک ایک ان ایک obsession تھا فاکر صاحب کے ساتھ اور ان کے کئی آلبمز میں سودرشن فاکر صاحب کی پویٹری دیکھنے کو ملتی ہے موویز میں دیکھا جائے تو انہوں نے کچھ موویز کے لیے بھی لیرکس لکھے تھے جیسے کی دوریاں تم لوٹ آؤ خدای اور ڈائیلوگز لکھے تھے فیروز خان صاحب کی پکچر تھی ایک پری مرگن اور یلگار اس کے ڈائیلوگز بھی سودرشن فاکر صاحب نے لکھے تھے 2008 میں 2008 میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن ہم ان کو زندہ رکھیں گے آج ان کے کلام کو پڑھیں گے اور سرائیں گے تو جو گانے والا پارٹ ہے پہلے میں وہ گاہ دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ سوفٹ بیکگرانڈ میزک کے ساتھ میں باقی کی غزل پڑھ کے آپ کو یا سنا دوں گی ٹھیک ہے نا عشق میں غیرتِ جذبات نے عشق میں غیرتِ جذبات نے رونے نہ دیا ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا عشق میں غیرتِ جذبات نے آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نسیم آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نسیم عشق میں غیرتِ جذبات اُمْر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا عشق میں غیرتِ جذبات عشق میں غیرتِ جذبات نے عشق میں غیرتِ جذبات نے عشق میں غیرتِ جذبات مطلب کہ dignity of feelings کہ آپ کو اپنی feelings کی dignity اتنی عزیز تھی کہ آپ نے کبھی آنکھوں سے آسو ٹپنے نہیں دیا تو جن کو اردو نہیں سمجھائی ان کے لئے تھوڑا سا چلیے میں اسی غزل کو دوبارہ ان دو شہروں کو include کرتے میں پڑھوں گی تو آپ بھی سنیے اور امید کرتے ہو آپ کو اچھا لگے گا عشق میں غیرتِ جذبات نے رونے نہ دیا عشق میں غیرتِ جذبات نے رونے نہ دیا ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا رونے والوں سے کہو رونے والوں سے کہو کہ ان کا بھی رونہ رو لیں رونے والوں سے کہو کہ ان کا بھی رونہ رو لیں جن کو مجبور یہ حالات نے رونے نہ دیا تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا تنگ یہ وقت ملاقات نے رونی نہ دیا تنگ یہ وقت ملاقات یعنی جو ملنے کا وقت ہوتا ہے وہ اتنا کم تھا کہ رونے کا ٹائم نہیں ملا تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا تنگ یہ وقت ملاقات میں رونے نہ دیا ایک دو روز کا صدمہ ہو تو ہو تو رو لیں فاقر ایک دو روز کا صدمہ ہو تو رو لیں فاقر ہم کو ہر روز کے صدمات میں رونے نہ دیا عشق میں غیرتِ جذبات میں رونے نہ دیا وہاں کیاcamت؟ Could we? کس بات میں رونے نہ دیا عشق میں غیرتِ جذبات میں رونے نہ دیا خوبصورت नپور رونے کے اوپر اتنا خوبصورت انہوں نے دکھا ہے کہ اس بات نے رونے نہ دیا مجبورے حالات نے رونے نہ دیا کسی بات سے بہت اچھے جب میں قضل سنتی ہوں مجھے ایک وہ محمد رفی صاحب کا گانا یاد رہتا ہے نا وہ کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاتے رہے دوست محمد رفی صاحب کا ہے ہم دونوں کی اور اس کی جو اس کی جو کہتے ہیں جو فیل ہے نا کافی ملتا جوتا ہے بلکل ٹھیک ہے وہ تو خوبصورت ہے ہم دونوں کی اور زندگی میں بیسے بھی نا جی ہے سچ ہے کوئی کسی کو کرنی ہوتا آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں اگر آپ کے زار زار آنسو نکلتے ہیں نا تو اپنا ہی آپ کو سوٹیں بلکل بلکل اور کئی بار واقعی میں آپ کے اندر کتنا بھی کچھ بھرا ہو کبھی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ ظاہر کر سکو کبھی وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ ظاہر کر سکو یا کبھی آپ میں بس آپ کو بس وہ حمد بنا کر رکھنی پڑتی کہ آپ وہ آنسو نہیں ٹپکنے دیتے تو آنسو ایک ایسی یونیورسل چیز ہے درد ایک ایسا یونیورسل ایموشن ہے جو ہر کوئی ایکسپیرینس کرتا ہے مگر کئی بار آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے پر کچھ لوگ بلکل آنسو لاتے ہی نہیں ہیں اپنے اندر بھر کے رہتے ہیں پر نکال نہیں پاتے اور کچھ لوگوں کے آنسو یہاں پر ہوتے ہیں کوئی بات کسی کی بھی چل رہی ہوئے تو اس کے آنسو نکال آتے ہیں ایموشن ہیں بھی نا جی ایموشن ہیں یہ کچھ لوگ کم ایموشنل ہیں کچھ زیادہ ہیں خمال کروڑ بھر سکتے ہیں اور چیز میں تنسو Scafہ دے ہیں لیکن شبان زیادہ ہیں لیکن جب کبھی جی ایک چیز میں ہے پر کچھ لڑے ہیں چیز میں کچھ لڑے ہیں اور اگر صرف سکتے ہیں جو موجود ہے اپنے ہی سالتے ہیں کہ ہی میں ہمارے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی آپ کسی کی فیونرل میں جاؤں اور وہ رشتہ آپ کا نہ ہو کسی کے ساتھ جیسے اگر کسی پیٹ کے فیونرل میں جاؤں اور آپ کے گھر میں پیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو اتنا ریلیٹ نہیں کر پاتے آپ کسی کے ڈیڈی کے فیونرل میں جاؤ کسی کے بھگوان نہ کرے کسی کے بچے کے فیونرل میں جاؤ اور آپ کو خود بچے ہو اور آپ کو ڈیڈی ممی ہو تو آپ ریلیٹ کر سکتے کہ when you lose your father what when did it happen to you what you felt اور آپ کو یہ سمجھ جاتے کہ اگر ابھی آپ کی لائف میں وہ ہیں تو جب وہ نہیں رہیں گے تو آپ کا کیا ہو تو اس رشتے کو سمجھتے ہوئے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر جس رشتے کو آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا اس کو بینہ اس کو بینہ ایکسپیرینس کیے آپ شاید اسے ساب سے مووڈ نہیں ہوتے انٹرنلی you know نوپر میرا ماننا ہے کہ اگر آدمی کچھ جس سے محبت ہوتی ہے صحیح طریقے سے وہ آپ کا پتی ہوئے بچہ ہوئے دوست ہوئے کوئی بھی ہوئے جائے انسانیت کے ناتے ہی you will not believe بھی نا جی کال رات کو میں اکیلی بیٹھ کے پتہ نہیں کیسے کچھ کچھ کر رہی تھی صرف تو بیجیتا پندیت کا کوئی نا زبردست پرس ٹائم انٹرویو آیا آج کل ان کا انٹرویو کافی بہت وائل ہویا نوپر you will not believe ایک پوائنٹ پر جا کے جو بول رہی تھی وہ کبھی سننا بھی اس کے بات بات کریں گے اس کی تو اس کے میری آنکھوں سے زار زار سنی کر رہے تھے میری کچھ نہیں لگتی ایک لف سٹوری ہم دیکھتے تھے جب میں نے اس کے سارا سنا میرے سے چھوڑا نہیں گیا میرے کو سونا ہے اور میں پورا دیکھ کر سوئی کبھی سننا بھی نا جی ہم اس کے بارے میں بات میں کبھی بات کریں گے مووی دیکھو اتنی زبردست ایکٹنگ ہوتی ہے اس ٹائم کچھ ہو رہا ہوتا ہے میں یہاں پہ میں اسے کھری ہوتی ہوں میرا توانگی کیا ہو گیا میں کہ کیا ہوتا ہے can't help it وہی تو سکسس ہے بھی نا جی مووی کی وہ آپ کو کھینچ سکتے میری مووشنز کو وہ مووو کر سکتے ہم لوگ جب چھوٹے تھے اور مووی میں کوئی بھی کوئی ویدائی کا سین ہوتا تھا ڈولی بولی کا تو میری ممی رو تھے مرے کیوں روتے کیا ہے میری بمی کا نہ کوئی فیملی والا نہ کوئی دوست نہ کوئی یار اس ٹائم نہ کوئی فیس بک نہ کوئی سیل فون نہ کوئی واتس اپ کچھ بھی نہیں تو ایک پوری لائف آپ اپنی کاٹ کر ایک نئی جگہ آ جاتے ہو تو جب میں خود یہاں امریکہ آئی اور مجھے اپنی لائف دوبارہ سے شروع کرنی پڑی کیونکہ یہاں پہ میرا بھی کوئی نہیں تھا تب مجھے سمجھ آئی کہ واقعی میں کسی کو چھوڑ کتنا مشکل ہے اور اب جب میری اپنی بیٹی اس ایج میں پہنچ رہی ہے تو مجھے لگتا کہ واقعی میں سب سے مشکل کام ہے کسی کو اپنی اولاد کو let گو کرنا جو بھی کسی چیز میں کسی 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 بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اگر ان کا same feeling نہیں آئے آپ کو تو ان کو let them go of course وہ اپنے آپ پاس تو ٹھیک ہے ریلائز کرے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی فالہ نہیں مینا جی ونسائی چلتا نہیں ایسا ہے عورتوں کو صرف اپنے لئے ہی جی چاہیے جو کہ ہم نہیں کرتے جو اگر 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 جتنا آپ کو خود سے اشیوز ہوں گے اتنے آپ کو غلط لوگوں کو مینیفیسٹ کروگے جو آپ کو اور بھی اس چیز کا حساس دلا دیں گے کہ بھئی تم میں یہ کم ہے تم میں وہ کم ہے جب تک آپ سیلف لاف کی اس سٹیج تک نہیں پہنچ دیں آپ صحیح پارٹنر اٹریک نہیں کر سکتے اگر چیز اگر آپ اس کو اور دیں گے تو وہ کیوں اس کی value کر گا لیکن ہم لوگ درتے کہ نہیں نہیں گھر میں آشانتی ہو جائے گی کلیش ہو جائے گا گ مانا جاتا ہے کہ ساس کو گز آگیا تو اس نے موہ بنا لیا کل سے مجھے ممی مط یا نا ان it's it's abuse یہ میں بھی ساہا ہے یہ میں بھی ساہا ہے اور اب مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سارے جو حرکتیں تھی وہ ساری جو چیزیں تھی دیکھنے حقیلی عبیوز کرنا I don't know what it is but یہ ساری چیزیں جو ہم برداشت کر لیتے کہ چلو یار کل ٹھیک ہو جائے گا شاید شاید ان کا آخری ہو یہ ستم یہ ستم ہر ستم یہ سوچ کر ہم سہے گئے جی 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 جتنا آپ اپنے اوپر فوکس کریں گے اپنے فوکس کریں گے اور I think financial independence بھی کھین 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 اس چیز بہت بڑا حصہ ہے for south asian women who you know are trying to establish their identity nothing wrong with staying at home and taking care of your kids اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ وہ روح کریں گے تو دنیا بھی آپ کو صحیح کریں گے جی ہم ڈی 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 ڈ ڈی 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 بینہ جی کا پہلے آپ نے کیا پھر بینہ جی پھر میں اب پھر آپ کے اوپر آگئی باری تو ہو جائے اب پھر ساہر صاحب کا کچھ اور میں تو ساہر صاحب کی ہی مریض ہوں آپ کے پانے ہم بھی سنیں گے ساہر صاحب پتہ کیا بات ہے آپ نے آج تک بہت 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 سنا ہے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی پر آنی یہ ساہر صاحب کا ہے ہم دونوں کا ہے اور جاہ دیب جی کا میزک ہے اور شاید آپ نے اس کا جو سید برزین آشا بھوسلی میں وہ میں آجا ہوں بہت کم سنا ہے سنا ہے دوگوں نے بہت سنا ہے چلیے میں نے سنا ہے چلو چلتے ہیں دکھ اور سپھ کے آس کے بنے ہیں سب کے آس کے جو غم سے ہار جاؤ گے تو کس طرح نہیں آؤ گے خوشی ملے ہمیں کے رم خوشی ملے ہمیں کے رم جو ہوگا بات لیں گے ہم مجھے تو مازماؤ تو دہاں میں ایسا کون ہے کہ جس کو غم ملان ہو تمہارے پیاری کی قسم تمہارا غم ہے میرا غم نہ مجھے مجھے رہو جو دل کی بات ہے کہو جو مجھ سے بھی چھپاؤ گے جو مجھ سے بھی چھپاؤ گے تو پھر کسے بتاؤ گے میں کوئی وید تو نہیں دلاؤں کس طرح یہ کی دلاؤں کس طرح یہ کی کہ تم سے میں جدا نہیں مجھ سے تم 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 جدا نہیں بہت چک ہی جو بہت ہے بہت چک ہی جو جو بہت ہے بہت چک ہی جو سانگ بہت ب بڑیا جو جس جو انکہ کچھ جو یہ وہ جو که چھپا کہ نوپور رانی کی اب وینہ جی کی باری گیا ایسا ایسا آپ موت میں ہو نہیں نوپور اس کا تھوڑا سا نوپور آئی اوکے اس نے نوپور اپنا آپ کو اس کا مطلب کیا ہے اس گزل کے بعد میں کریں گے جب یہ میں گاؤں گی نوپور اس کے بارے میں جب میں گانے لگی ہوں تھوڑا ایسا ہلکا سا آئیڈیا دے دو کہ what does he mean آپ کیا گانے لگیں بتائیے آدمی آدمی کو کیا دے گا کے절 آدمی Good night آدمی ologic آدمی با یہ ایسا جانچوا گزل کا آپ اور یا آپ کی طرفی عبر کی جیفتی چلادیت تو که ہوسٹ وارمان آپ کے ساتھ اس کی یہ ہے کہ اتنی گزنیں گانیں ہیں جب جیسے ہیں اس کی طرف علیم ویسا ہے گزنیں گانیں کی بھی ساتھ ہیں کچھ ساتھ را ہوتا را گانا بھی چھو جاتا ہے یہ گزنیں بھی ساتھ تھیں کہ جسٹکی تسیر ہے من ان جسٹیر کے بیانے اس گزنیں گانیں گانے ہیں اور اس رو دیتا ہے کہ جسٹکی تصفیر گانے ہیں موسیقی 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 باست ہی کاری ہے کی نہیں is it okay دمی آدمی کو کیا دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا میرا کا دل یہ میرا من سف ہے میرا کا دل یہ میرا من سف ہے میرا کا دل میرا کا دل یہ میرا من سف ہے میرا کا دل یہ میرا من سف ہے میرا کا دل یہ میرا من سف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا زندگی کو قریب سے دیکھو زندگی کو قریب سے دیکھو زندگی کو قریب سے دیکھو اس کا چہرہ تمہیں رونا دے گا اس کا چہرہ تمہیں رونا دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا تو بھی دے گا وہی خدا دے گا موسیقی 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 اس کا جو literal meaning تو ہے کہ جس نے میرا خون کیا وہی میری judgment پر بیٹھا ہے but actually اس کا ایک اور lateral meaning یہ بھی ہے کہ جیسے زندگی اور مات اللہ کے نام اللہ ہمیں بخشتے ہیں ہماری زندگی بھی انہی کے حکم پہ آتی اور ہماری موت بھی تو جو ہماری جان ہم سے لیتا ہے یعنی کہ اوپر والا جب ہم اوپر جاتے تو ہمارا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے میرا قاتل ہی میرا منصب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا یا نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے حق میں کیا فیصلہ دے گا اب یہ دیکھنا باقی ہے so it's just the way کہ آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں music میں جب آپ بغزل کو گاتے ہیں تو کئی بار اس کے جو یہ notations ہوتے ہیں جو pauses لے کے ہم اس کی feel کو یا اس کے message کو portrait کر سکتے ہیں الگ الگ طریقوں سے وہ ہم کبھی گا کر اتنا نہیں کر سکتے کہ گانے میں آپ کو اس melody کے اندر رہنا ہے اور اس ورڈ کو آپ کو اتنی importance دینی ہے اتنی ماتراؤں میں آپ کو گانے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جس کہ آپ کو کیا کو کیسے پڑھ رہے کہ کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا یا کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا بہت سور پڑھتے ہیں کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا صرف ایک ایک ورڈ کا ایمفیسس اگر آپ اس پورے لائن کا میننگ چینج ہو جاتا ہے ایسے اگر ہے نا یہ let me read it here only میرا قاتل ہی میرا منصف ہے میرا قاتل ہی میرا منصف ہے منصف مطلب judge میرا قاتل ہی میرا منصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا مطلب وہ کیا میرا decide کرے گا جس نے میرا خون کر دیا اسی کی عدالت میں میں جا کے کھڑا ہوں گا once my soul leaves my body I will be standing in his coat تو وہ تو جو کرنا وہ ہی کرے گا کیونکہ جو میرا ہونا تھا وہ فیسلا تو ہو گیا اب اس کے آگے جو بھی فیسلا کا وہ یہ کرے گا اپنی دیپ تھنکنگ ہے اگر کوئی سکتا ہے اتنی گرائی میں تو تب بھی سمجھاتے ہیں تو لکھنے والی نے بھی سوچہ ہوتا ہے پھر سننے والا اپنا انٹرپریٹیشن لگاتا ہے کبھی ابھی جو سنگر ہوتا ہے جیسے جگجید سنگھ صاحب کی ایک بڑی خاص بات تھی کہ وہ پوئیٹری جب تک خود نہیں سمجھ لیتے تھے اور اپنے اندر نہیں اتار لیتے تھے وہ کبھی بھی اس چیز کو غزل میں نہیں convert کرتے تھے مطلب singing میں نہیں لاتے تھے اور چاہے کتنی بھی مشکل اس میں اردو کے الفاظ ہو یا کتنا بھی اس کا پیچیدہ سا اس کا meaning ہو وہ ہمیشہ کہتے تھے جو رائٹر ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے آپ مجھے ایکسٹرہ ٹائم دیجئے میرے ساتھ بیٹھئے اور ہمیں سمجھ سمجھا دیں گے تو آڈیونس کو کنونس کرنا میرا کام ہے لائیو شو میں جب وہ اس طرح کے شیر پڑھا کرتے تھے تو پھر میوزک پیچھے چلتا رہتا تو وہ پورا آپ کو سمجھاتے تھے کہ یہ ایسے وہ ویسے وہ ایسے وہ ایسے پھر کہیں سے کچھ کر جوڑ کر ایسے کر کر آکے اور پھر وہ واپس آپ کو اس غزل میں لے آتے تھے جو یہ قوالیٹی میرے خیال ہے بہت کم لوگوں میں اس میں سے گرداسمان صاحب ایک ہیں جن میں یہ قوالیٹی ہے اب تو بہت زیادہ دھون پڑا کے والے گانے بھی گاتے ہیں مگر جب وہ ریالی صوفی بیسٹ یا فلوزوفکل یا اس طرح کے جو تھیولوجیکل ٹائپ کے جو گانے گاتے ہیں تب آپ ان کو سنیے کہ وہ کہاں سے کہاں سے کہاں سے کوئی چیز لے آئیں گے جبکہ کی اوریجنل قلام کسی اور کا ہوگا پھر اس میں وہ بلے شاہ بھی لے آئیں گے پھر اس میں وہ کوئی کسی قرآن کی کوئی وہ لے آئیں گے وہ سب مل ملا کے وہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو پورا ایک کولاج پریزنٹ کرتے ہیں گرداسمان صاحب اگر آپ ان کے لائیب شوہ میں کبھی جائیں تو ہی وہ ہی اس وان اف دی پیپل ہو لائک ریلی پکس ان چوزیز انہی فیلیک ان کے پاس اتنا زیادہ ان کے پاس اپنے پر اپنے پاس اکتا ہے وہ صرف میوزیشنز اور گانے والے کے گلے کا کامبینیشن نہیں ہے وہ پوری اینرڈی جو ہے وہ ایک دوسرے کو فیڈ کرتی ہے نکر ویسے آرڈینس کو جو گلزار صاحب اور جو جیج جیج دے گئی ہے غالب مرزا غالب کمال کا ہونے والا ہے وہ تمہارا ہے جو میرا ابھی سو اور ڈسکوشن لگے ہمیں کچھ سننا ہے محبت کی باتیں ہو گئی اوپر جانے کی باتیں ہو گئی اب جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک ہی چیز کو اگر وہ الگ طرح سے پڑھا جائے تو اس کی معنی بدل جاتے ہیں ایک ہے کہ اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیپ ہو جاتا ہے اس لئے میں غزلوں کو نہ صرف سنتی اور گاتی ہوں مگر میں پڑھتی ضرور ہوں اور میں رک رک کے اس کو زور سے پڑھتی ہوں ہر پویٹری مجھے بچپن سے ہی پویٹری پڑھنے کا بہت شوق ہے جبکہ کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا تب بھی میں شیکسپیر وغیرہ لے کے بیٹھ جاتی تھی اور میں پڑھتی تھی and I would pause and I would stop and I would listen to myself تو یہ اورنس کو بتا دوں کی نوپور جانسی ہے بہت بڑی شائرہ بھی ہے پویٹ بھی ہے اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہے میں نے بہت کچھ اس کا سنا ہے I have and I am really truly inspired from you بہت oh thank you آج لوگوں کو تھوڑا سا موقع مل رہا اس کو سنتے ہیں میں نے storytelling بھی تھوڑی بہت storytelling پہ میں نے تھوڑا بہت ڈیبل کیا ہے کیا بھی موقع ملا تو آپ کو وہ story is telling I think Halloween کے ٹائم میں storytelling کریں گے ایک horror story میری جو شاید آپ کو پسند آئے گی تو we will do that اس کو بوک کر لو یہ بھاگنا جائے بات ٹھیک ہے نہیں نہیں I'll definitely do it آپ کو keep on sharing آپ کو آپ کو پٹ 1 پٹ 2 ایسے کریں گے اگر آپ لوگ مجھے فولو کرنا چاہتے تو مجھے آپ RJ Nupur کے نام سے facebook پر ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں پہ I share a lot of my poetry I share a lot of my behind the scenes اگر میں arts or stage یا radio سے related کچھ بھی کر رہی ہوتی تو وہ اس پیج پہ میں ڈال دیا کرتی اکثر تو چلیے اب جو میں پڑھنے لگی ہوں وہ ہے ساہر صاحب کی مطلب کیا پہ ہوں timeless جو ان کی ایک نظم تھی جس کو گمراہ movie میں use کیا گیا 1963 میں جو بنی تھی اور نظم ہے خوبصورت موڑ اس نظم کا نام ہے اور اس کی back story یہ ہے کہ ساہر صاحب کو singer صدح ملوترہ جی سے محبت تھی دونوں کوئی ٹھیک ہے اور genuine بھی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ ساتھ نہیں ہو سکے اور کیونکہ وہ ساتھ نہ ہو سکے اس کے بعد صدح جی کی کہیں سگائی ہو گئی اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ان کا سفر تھا وہ ظاہر ہے اب ختم ہو جائے گا تو ساہر صاحب کے دوستوں نے ان کے لیے ایک جلسے کا arrangement کیا ایک ان کے گھر میں پارٹی تھی اور اس پارٹی میں انہوں نے سدھا جی کو بھی بلایا ساہر صاحب تک کافی کامیابی کی سیڈیاں چڑھ چکے تھے تو اس پارٹی میں سدھا جی بھی تھی اور دونوں کے کہیں احساس ہو گئے تھے کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہے تو اس محفل میں ساہر صاحب کی بہت ساری پویٹری بہت سارے شیر بہت ساری بہت نظم کوئی نہیں پڑھ کر سنائی ہے تو انہوں نے خوبصورت موڑ پڑھی اب کیونکہ دوست سبھی جانے پہچانے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ آخر اس نظم کے پیچھے کس کی طرف اشارہ ہے اور صدا جی خود بھی موجود تھی اس محفل تو انہوں نے نظم پڑھ تو دی اور عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شیئر اپنی شائری جب کوئی شائر اپنی اپنے کسی بھی کلام کو پڑھتا ہے یا شیئر کرتا ہے کسی کے ساتھ تو لوگ واہ واہ کر کے جھوم اٹھتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے لیکن شاہد یہ پہلی ایک ریسیٹیشن تھی جس میں کہ سائر صاحب نے پوری نظم پڑھ تو دی مگر اس کے بعد کوئی کچھ بولا نہیں سب کی آنکھیں جو تھی وہ نم ہو گئی اور سب کے چہرے اداس ہو گئے اور ایک عجیب سا سنناٹہ اس محفل میں چھا گیا اس نظم کے بعد کیونکہ نظم کا ایک لفظ جو تھا ان کے دل سے نکلا ہوا تھا اور ان کے موجودہ حالات کو بیان کر رہا تھا اور سامنے وہ کھڑی تھی جن سے ان کو محبت تھی تو یہ احساس سبھی کو تھا کہ شاید یہ ایک بڑی خوبصورت ریلیشن شپ کا جو ہے اینڈ آگیا تو اجنبی اس کو میں کوشش کروں گی الگ الگ طریقوں سے الگ الگ emotions کے ساتھ پڑھنے کی تو آپ شاید ریلیٹ کر پائیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا بات کری تھی جب آپ اس چیز کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کو ریسائیٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے hidden meanings بھی سمجھ خوبصورت موڑ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے نہ نہ میرے دل کی دھڑکن لڑ کھڑائے میری باتوں سے نہ ظاہر ہو تمہاری کش مکش کا راز نظروں سے تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں یہ جلوی پرائیں ہیں میرے ہم راہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے تاروخ رو ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر تاروخ یعنی انٹرڈکشن اکوینٹنس تاروخ رو ہو جائے تو اس کو بھولنا بہتر تاروخ بوج بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا وہ افثانہ جسے انجام تک لانا نہ تھا ممکن وہ افثانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت نور دیکھ چھوڑنا اچھا چلو ایک بار پھر سے اج بھی بن جائیں ہم دوں چلو ایک بار پھر بجنبی بن جائیں ہم دوں واہ واہ نوپر تیری آواز میں بھی نوپر بہت بہت اکشی مطلب کی اہمی ایبیلیٹی مطلب to get along with somebody تو جیسے وہ کہتے کہ نہ میں تم سے کوئی امید رکھ دل نواز کی تو تم بھی مجھ سے مطلب don't show any amyability don't show any friendship don't show any amyability towards me اس کے باد ہے ؟ ڈیو 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 پر منیجا چاہتا ہے کہ کہ صلی اللہ ورقین میں Reidفرل سے ہرا کی اس ٹائم آپ کو کیمیسٹری تو سمجھ میں آتی ہے مگر کمپیٹیبیلیٹی سمجھ میں نہیں آتی کیمیسٹری کا مطلب ہے کہ فیزیکلی وہ انسان آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے جو چیزیں آپ چاہتے ہو کہ اس کا یہ فائنانشل سٹیٹس ہونا چاہیے اس کا یہ فیزیکل لکس کا سٹیٹس ہونا چاہیے اس کا سوشل سٹیٹس ہونا چاہیے تو یہ چیزیں آپ کو میچ کرتی ہیں مگر جو لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں وہ آپ ڈسکس نہیں کرتے even arranged marriages میں بھی کئی بار ہوتا ہے کہ اچھے گھر کا لڑکا ہے یا اچھے گھر کی لڑکی ہے چلو یہاں پہ جوب کرتا ہے یہاں پہ جوب کرتا ہے یا یہ والا بزنس کرتا ہے چلو شادی کرتا ہے the long term goals are not aligned when the long term goals are not aligned تو وہ کیمیسٹری تو پھر ختم ہو جاتی ہے and women and chemistry is very deeply wired if you don't emotionally feel attracted to somebody you will not be physically attracted to that person men on the other hand they first get physically attracted to somebody then they emotionally connect that's true it is true 100% right تو اس لئے and Thomas Hardy کی جو ایک بک تھی Far From The Madding Crowd اس میں بڑا interesting quotation تھا men get married because possession is not possible without marriage women get married because marriage is not possible without possession so when the long term goals don't match then finally you decide you know اس بندے کی absence کو میں زیادہ انجوی کرتا ہوں compared to his presence تو اب میں ایسے کرتا ہوں میں اس trend سے اتر جاتا ہوں and we have to part ways اب آپ یہ نہیں سوچتے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس trauma ہے آپ یہ سوچو as an adult when you lose a parent آپ کے اوپر کیا بیتی ہے اگر وہ پانچ سال کا چھ سال کا تین سال کا دس سال کا بارہ سال کا بچہ ہے وہ تو دونوں parents کو کھو رہا ہے تو اس کا جو trauma ہے وہ ہم کبھی اس کو repair نہیں کر سکتے ٹھیک ہے then okay they separate then they work on becoming healthier individuals the parents themselves they work on becoming healthier individuals now their vibration is completely different but also when you stay apart you understand the other person better because اب آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہو جلتے ہو اور تب آپ کو ایک کمپاریسن مل جاتا ہے کہہ رہے یہ چل رہا تھا تو then you understand this person better but you have also grown up and you are 5 years 10 years ahead in your journey of what you used to be in your 20s or 30s and then you feel like okay you know for this kid the least that we can do is work as a team so then you start you suck it up and be like اچھا بھئی چلو اب as a team ہم کام کرتے ہیں مگر جن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا relationship اتنا زیادہ toxic ہو چکا ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس میں رہ کے تو ہم heal کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے یا تو physical abuse ہوتا ہے یا emotional abuse ہوتا ہے یا toxicity ہوتی ہے اس level کی کہ وہ ایک چھت کے نیچے رہ ہی نہیں سکتے تو پھر وہ better یہ رہتا ہے کہ آپ physically different جگہوں پہ رہو تاکہ آپ اپنے اوپر کام کر سکتے رہی اور آپ دیکھو گے کہ جیسے انڈیا میں ٹائپ کاس کرتے تکرے نہیں تو اس کا divorce ہو چکا اس سے اپنے بیٹی کی شادی نہیں کرنی لڑکی ہے اس سے شادی نہیں کرنی کیونکہ وہ ہی انسان جب شادی کرتے تو اس کی شادی بہت ساتھ سکسیس فلانا یہ کیسے ہو گیا ہے یہ جس سٹیگماز ہوتے ہیں یہ جو ہم اٹیچ کر دیتے ہیں کہ رہے نہیں جی فلانا اس ساتھ تو لگ ایک ساتھ رہے کچھ بدل گیا ہے بہت ای پیٹ بہت بہت دیتے کچھ کچھ ہی خیلی ڈی کچھ تی ڈی 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 بھی اس کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیارے کے ساتھ ہیں اس لطف حوارہ تو between جو مدروں سے ہوتا ہے جب ہم لگتا ہے تو ہم بہت بہت ہے جس وہاں بڑھنے لہا ہے خاص وقت وہ تک ہے کہ ہم فرت رہا ہے کہ ہم بہت خلالف شرکتہ ہے تو کچھ دو کہ ہماری انسان چیز کے ساتھ ہیں ہمیں انسان چلس کے پر ساتھ ہے تب بتاؤ آپ کو شرکتہ ہیں کہ ہماریان پر صحابتہ ہے so many people are here today thank you so much for joining and آتے رہو میں کہتے ہوں نا ہر وقت آتے رہو ہمارا پروگرام دیکھتے رہو and share بھی کر دیجئے اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو پلیز اپنے اپنے پیجز پر اپنے فیس بک پیج پر share کر دیجئے اس کا لنک کپی کر کے اپنے واتساب روکس میں share کر دیجئے لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ دل دیا گلنا کے ساتھ جڑ سکیں یہ آپ کا اپنا پلاٹ فارم ہے آپ کا اپنا فورم ہے اور وینا جی ہر ہفتے ہفتے میں کئی بار جن کو بھی لے کر آتی ہیں جو گیس کے طور پر بھی آتے ہیں وہ بھی کافی relevant topics پر بات کرتے ہیں sometimes it's about giving more knowledge sometimes it's about current affairs sometimes it's about music آج جیسے آپ نے دیکھائی it was about poetry and music کبھی کبھی ہم cooking segments کرتے ہیں so it's a very well-rounded program اگر آپ دل دیا گلنا دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو پلیز اس پلاٹ فارم کو سپورٹ کیجئے اور اپنے فیس بک پیج پر اس کے لنک کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے جڑ سکیں اور اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو فالو پلیز کیجئے گا notifications کو on کیجئے گا تاکہ جب بھی دل دیا گلنا live جائے گا تو آپ اس کا notification مل جائے گا اور آپ فوراً اس live segment کو join کر پائیں گے نوپور جانے سے پہلے بینہ جی نے غالب سے سٹارٹ کریا تھا تو غالب کی دو لائنے کر کے کلوز کر دے کوئی بھی کچھ بھی غالب کی دو لائنے اچھا کوئی بھی جہ جی سین جی کی رائٹ بینہ جی ایسے میں آیا ہے کی سٹارٹ کر رہا تھا بینہ پھر میں ایسا کرتی ہوں میں ایک ایسی میں ایک ایسی غزل کی دو لائنے گاتے جو کی جس کا جو غزل ہے اس کا وہ غزل کے بول ہیں بازی چائے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو بازی چائے اتفال کا مطلب ہے چھوٹے بچے چھوٹے بچوں کا جیسے ایک پلیگراؤنڈ ہوتا ہے جہاں پر بچے لوگ کھیل رہے ہیں اور آپ باہر بیٹھ کے observe کر رہے ہیں تو مرزا غالب کا یہ observation ہے کہ جس طرح دنیا کو میں دیکھتا ہوں میں ایسے دیکھتا ہوں as if someone is sitting in a children's playground and observing from afar کہ بچوں کی جو ادائیں ہیں بچوں کی جو چھوٹے چھوٹے نخرے ہیں ان کا جو اٹھنے بیٹھنے کھیلنے گرنے کا طریقہ میں وہ دیکھتا ہوں so i think for every artist it's so important to just observe the world and you know absorb it اور اس میں اپنا assimilation ڈال کر اپنے experiences کو خوبصورتی سے لفزوں میں اس کو بیان کرنا اب جو painter ہے وہ sketches بناتا ہے وہ ویسے بیان کر لیتا ہے وہ اس کو capture کرتا ہے photographer moving images کو capture کرتا ہے videographer movies بنا لیتا ہے you know تو سب جتنے بھی artist ہیں ان کو observation اور people watching سے بہت کچھ سیکھنے دیکھنے کو ملتا ہے تو مجھے یہ غزل اس لئے بہت پسند ہے کیونکہ actually اگر ہم اس کا جو literal sense تو ہے یہ اس کا جو lateral sense وہ یہ ہے کہ اگر ہم خود کو اس بازی چاہ اتفال سے نکال کر دیکھیں where all our emotions بچوں کا emotions بہت intense ہوتے ہیں جب وہ رویں گے تو بہت زور سے رویں گے ہسیں گے گریں گے تو بہت رویں گے تو ان کے emotions بہت intense ہوتے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہے that if you actually detach yourself from your emotions and sit outside and observe yourself you know meditation میں بہت important concept ہے that you are looking at yourself from outside yourself right so this is the lateral meaning that if you detach yourself from this worldly playground and you come out and observe yourself you will learn a thing or two and you will be able to achieve that equilibrium right so that's the lateral meaning of this over to you but of course we're going to bring back my dear friend and we could have a good team like this and next time we'll do some air fryer cakes or something like that just simple egg less cake quake so can learn easy things are coming up thanks giving christmas everything comes one after the other yeah 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 we'll make a time and we'll bring her in and we'll do that segment as well because she's brought up new new will say thank you and thank you so much thank you for everybody that joined thank you so much thank you ramaji reena ji bye bye everybody have a lovely rest of the day and we'll see you soon bye 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 thanks 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 nabij not secret human yeah okay ye hold y'all yeah یا اوکی بیشن